ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب جی ہاں دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک بہت ہی شاندار بہت ہی مجبوت اور چبردست گوڑا رودر جی ہاں جیسا اس کا نام ہے ویسے ہی یہ گوڑا ہے رودر بھگوان شیو کا نام ہے اور یہ گوڑا بھی کسی دیو سے کم نہیں اس گوڑے کے مالک کی بات کروں تو اس گوڑے کے مالک کا نام ہے بھائی امیت پٹیل جی جی ہاں یہ راج کوٹ گجرات میں رہتے ہیں امیت بھائی اور یہ گوڑا بھی گجرات کی شان ہے اور اس کے بعد اس کا یہ جبردست ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہترین چیمپین چیمپین آف دہ چیمپینز گھوڑے دیو صاحب کا بچہ ہے جی بلکل صحیح سنا آپ نے وہی دیو صاحب جو پہلے پرین پٹیل بھائی جی کے پاس تھا اور ابھی وہ دہ لانگ رائیڈرز رینچ پٹیالا میں آ گیا ہے منو شرمہ جی کے پاس بلکل جس کا پہلے نام دیو تھا اور ابھی اس کا نام ہے دیو صاحب جی ہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں سکرین پر ردر کے باپ دیو صاحب کے فوٹو اس کے بعد جو بڑی بات آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمیشہ سے ہر گوڑا پریمی کے مند میں ہوتا ہے کیا اس کا ڈی ای نے کنفرم ہو چکا ہے تو بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا ڈی ای نے کوالی فائی ہو چکا ہے اور یہ بچہ پیدا کہاں ہوا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اس کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سندر گوڑے ردر کے ماں کی فوٹو اس کی ماں ہے اولڈ بنسکانٹھا لائن سے اس کی ماں کا نام ہے جھیل جی ہاں دوستو یہ ردر بریڈ کیا ہے شری اے کے جاڈے جا جی نے اے کے جاڈے جا جی کے فارم پہ یہ پیدا ہوا ہے اور بعد میں اس کو خارد لیا تھا ہمارے بھائی امیت پٹیل جی نے جی اور ابھی ردر کی عمر ہوئی ہے صرف پانچ سال بلکل ابھی ایک ینگ عمر میں ہے ایک ینگسٹ ماروڑی سٹیلین ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں تو اس کی میٹنگ کے یہ خود بھی ابھی میٹنگ کرتا ہے اور اس کے بہت ہی خوبصورت شاندار اور پورے پٹے والے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آ چکے ہیں آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کے فوٹو اور آگے ہم دیکھ رہے ہیں ردر کا کالڈ یہ بشیرہ ہے ردر کا اور یہ ابھی بیس دن کا ہے یہ فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں ردر کی بچھیری ردر کی فلی آئی ہے اس فوٹو میں اس کی عمر ہے صرف ایک مہینہ آپ نے سندر گوڑے ردر کے ریزلٹس تو دیکھ لئے ہیں آئیے اب جواب دیتے ہیں آپ کے من میں چل رہے ایک دوسرے سوال بلکل اتنی اچھی جانکری کے بعد آپ کے من میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اس خوبصورت گوڑے کی میٹنگ فیس کیا ہے بلکل اگر میں نے آپ کو فیس بتا دی آپ حیران ہو جائیں گے آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے کیونکہ آج کے سمعے میں جو اچھے اچھے بلڈ لائن کے بہت ہی اچھے ریزلٹس پیدا کرنے والے گوڑے ہیں ان کی جو میٹنگ فیس ہے وہ آسمانوں کو شوٹتی ہے اور امیت پٹیل بھائی نے بہت ہی اچھا سوچا کہ اس گوڑے کی جو انہوں نے میٹنگ فیس رکھی ہے وہ ہر انسان کی جیب کو دیکھ کر رکھی ہے تاکہ ہر کسان ہر عام آدمی اس گوڑے سے اپنی گوڑی میٹ کروا سکے دوستو یہ ویڈیو صرف اسی لئے بنایا گیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ سندر گوڑا دکھایا جائے اور اس کی جو فیس رکھی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائی جائے جی ہاں ایک بار پھر آپ دیکھئے خوبصورت رودر گوڑے کا جلوہ جی ہاں اس گوڑے کی جو فیس ہے وہ صرف اور صرف رکھی گئی ہے پچاس ہزار نہیں نہیں میں نے تھوڑا جلد باجی میں گلت بول دیا ہے بلکل اس کی پچاس ہزار فیس نہیں ہے اس کی آدھی فیس رکھی ہے صرف پچیس ہزار روپیہ دوستو صرف ٹوانٹی فائیو تھاؤزن روپیس اس کی میٹنگ فیس ہے اب ہر انسان ہر عام انسان عام کسان اپنی اچھی کوئی بھی نسل کی آپ کے پاس اچھی گوڑی ہے تو آپ اس گوڑے سے میٹ کروا سکتے ہیں یہ انڈیا کا سب سے اچھی بلڈ لائن کا گوڑا ہے پر بھات گوڑے کی بلڈ لائن سے ہے دیو اور دیو کا بچہ ہے رودر تو ٹھیک ہے دوستو جڑے رہیے آپ گردیو فوٹو گرافکس کے ساتھ پھر ملیں گے تھنکیو